جناب سپیکر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے آج بجیٹ پہ ٹائم دیا ہمارے ایڈوائزر صاحب نے بجیٹ پیش کی کہہ رہا تھا بڑی عوام بجیٹ پیش کیا آئے بات یہ ہے جناب سپیکر صاحب بجیٹ تو حالانکہ ان کو سال کی کرنی نہیں چاہیے تھی پر وہ انہوں نے پیش کیا دوسرے دن پہ پیٹرول بم پھینک دیا یہ بھی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی آئی حالانکہ بجیٹ کے ایک دن کے بعد انہوں نے جو بم پھیکا وہ پوری عوام پہ اوپر مہنگائی پہ آ گیا بدقسمتی یہ ہے جب میاں صاحب والے اپوزیر میں ہوتے ہیں تو اس مقدس ایوان کو بھی یاد کرتے ہیں صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کتنی مرتبہ اس مقدس ایوان میں آیا پھر بھی کہتے ہیں جمہورت اس کے بعد انہوں نے کہا تھا بجلی لوڈ چٹنگ ختم کر دیں گے شی ماہ میں بجلی آج بھی لارکانہ میں جائیں یا پورے سندھ میں جائیں تو اٹھارہ گھنٹہ بجلی بن دائیں افسو سے کہنا پڑتا ہے اسلام آود میں بھی لوڈ چٹنگ ہو رہی ہے یہ کہاں گئے دعویٰ ان کے جو کہہ رہا تھا میرا خادم اعلیٰ نام میرا چینج کر دینا میں آپ کے ثروع ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا نام کون سا رکھا جائے ابھی ان کو یاد آ رہیے سندھ پانچ سال میں انہوں نے ایک پیکیج بدقسمتی یہ این اے سے ہم بھی اس کامیٹی کے میمبر ہیں ایک پراجیٹ نہیں دیا گیا وہ منسوق جو ہے ہمارا دستگیر صاحب کہہ رہا تھا خورم دستگیر صاحب کے موٹروے بنا دی ہم نے بائیک لاہور سے پنڈی جو جی ٹیو روڈ ہے اس کو دوسرا موٹروے دے سکتے ہیں تو کراچی میں اور سندھ میں آپ کو بیماری لگتی ہے ایک روڈ موٹروے نہیں دیا یہ کراچی ہیدر آباد اس کو بڑھایا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے موٹروے یہ کتنا ظلم ہے خاص کر یہ سندھ سے یہ ظلم ہے پکتونکواہ سے ظلم ہے بلوچستان میں تو یہ کہوں گا یہ پرائیم میسٹر صرف تخت لاہور کے ہیں ہم نے کبھی ہماری حکومت بیسے نہیں ہوا آپ بھی ہمارے ساتھ کلیک تھے تو میرا کہل ہے یوسف رضا گلانی جب پاکستان پیوپارڈی کی حکومت تھی تو جو بھی بندہ آتا تھا کہتا تھا بھائی اس کو بھی اسکیمیں دے دو انہوں نے تو بدقسمتی یہ ہے پانچ سال میں وہ دعویٰ تو کرتا ہے میان صاحب میں میناٹی کے لیے یہ کروں گا یہ کروں گا اس نے ایک سکیم بھی مندر یا گرجا گر یا گردوارے کے لیے نہیں دیا ہمارے ای ٹی بی بھی وہ میناٹی کا پیسہ ہے اس میں کل سے کم چود چودہ عرب پڑے ہوئے ہیں اس میں سے صرف جو بیاج کھاتے ہیں بینک انٹرس وہ پانچ پرسٹ دے نا ہمارے جو مندر ہیں اور گردوارے ہیں جو جہاں چرچ ہیں وہ اچھے بن سکتے ہیں تو یہ صرف ان کے دعویٰ باہر دکھائیں ہم میناٹی کے لیے یہ کر رہے ہیں اکلیوتوں کو یہ دے رہے ہیں ایک بھی کوئی مندر کی سکیم بتائیں میں نہیں میں تو آپوزیشن میمبر ہوں جو ٹریزری کے میمبر ہیں ان کو بھی نہیں دیا گیا جنابی اسکر صاحب یہ بڑی زیادتی ہے خواتین کو بھی نہیں دیا گیا حالانکہ جو ادھر خواتین بیٹھی ہیں یہ یہ تو میں کہتا ہوں کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو آپ کو پلیٹ انٹرپٹ کر رہے ہیں آپ ٹھیک سپیچ کریں جنابی اسکر صاحب آپ اپنی سپیچ کریں ان کی جب دوہزار تیرہ میں انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت جب ہماری حکومت پیرٹ پورا کیا اس وقت ڈالر تھا نائنٹی سکس نائنٹی سیون ابھی ڈالر ایک سو بیس ہو گیا ہے یہ کہاں مشہد جا رہی ہے جو دعوی دار ایک تو دعوی دار اساقڈار ادھر سے نکل گیا ابھی نوہ نوہ ایک بندہ آیا ہے جو جس نے بجیر پیش کی میں ان سے پوچھنا چاہا رہا ہوں اس کا نام بیڑا کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے مفتا گھپتا اچھا مفت کا آیا ہے تو اس نے بجیر پیش کی ایک سو بیس رپیہ ڈالر ہمارے کور چیئرمن قائدہ آسفلی زداری صاحب نے کہا تھا یہ ڈالر ایک سو تیس سے بڑھ جائے گا وہ ہم ان کی پیش کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ اس آنر بیل ہاؤس میں منسٹر ہیں اور ان کا نام آپ غلط اپنے کلیگ کا نہیں لے سکتے ہیں میرے کو نام یاد نہیں ہے یہ میں پورا آپ کا جملہ ایکزمٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو نام یاد ہو تو اور مفتا اسماعیل ان کا نام ہے قرآن بھی وہ سند سے ہیں آپ کو توانا چاہیے جناب اسپیکر صاحب تھوڑا سبر کریں جناب مفتا اسماعیل نام یاد کر لوں پہلے نام یاد کر لو نا بھئی مفتا اسماعیل نام یاد نہیں آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے جناب اسپیکر صاحب دوسرا یہ کچھ بندے پانی ہمارے پاس پینے کے لیے نہیں دے رہے میں کہوں گا یہ یزیز اور جیسے کربلا میں پانی بند کیا تھا وہ یزیز ادھر بیٹھے ہوئے کیوں اس ان سے کے ذات ظلم کر رہے ہیں پورے سند میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو اگری کلچر ہم کھیت کہاں سے کریں گے کہاں سے دھان کو کریں گے پانی پینے کے لیے نہیں ہے تو یہ بھی کہتے ہیں میں تو ان کو لکب جو دیا ہے کربلا میں جیسے یزیزوں نے کیا تھا انہوں نے پانی ہمارا بند کر دیا اور ہمارے کور چینمن آسفلی زہداری صاحب نے جب پریزیرنہ پاکستان تھا اس نے ان ایف سی ایوارڈ دیا ایٹین امیڈ میں دی پر ان ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ بھی صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ آپ گزارش کر رہے ہیں ان پہ بھی ان کو سندھی میں کہتے ہیں ان کو کوئی شرم آئے دوسرا ابھی باتیں چل رہی ہے کہ سندھ میں نیا صوبہ بنے میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں جب تک ایک بھی سندھی ادھر زندہ ہوگا یہ صوبہ نہیں بن سکتا ہے یہ صرف اپنی پارٹی چینج کرنے سے یہ کبھی سنتا ہوں دوسری پارٹی ہو گئی ہے یہ صرف میں کہوں گا یہ ڈرامے بازی ہے ایک ہی جو بندہ بیٹھائے ان کے پوئی لگ ہے ہاں کوئی بھی یہ صرف ڈراما ہے کہ کوئی کہتا ہے کسی پارٹی میں جا رہا ہوں کوئی کہتا ہے دو دن کے سپیچ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نیا جو آپیٹرو لیڈر بنائے بدقسمتی تو ایک ملک اس ہمارے ملک کی ایسی ہے حالانکہ ہمارا جیسا ملک پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا اور بدقسمتی ہے ہم ایک دن بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہ کہاں یہ اس کا مطلب کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا جو آپ نے صدی میں کہا ہے کبھی کبھی صبر بھی کریں نہیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا میرے پارٹی یہ بعد لوگ بیٹھے ہیں کوئی لگ کا کیا مطلب ہے جناب سپیکر صاحب اس کے فالور بہت شکریہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تشریف رکھیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا بھئی چلے ایک منٹ ٹھیک ہے جی میں ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ آپ میناٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا ہے میں آپ کو یہ ریکارڈ میں رکھ رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے ایک پروگرام میں دیوالی کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں یونیورسٹری سنت کمہ رام سائن کے نام پہ یونیورسٹری بنا رہا ہوں آج تک ان کی کوئی انٹ نظر نہیں آئیے نہیں کوئی زمین لیے کہاں گیا دوسرا گروہ نانک یونیورسٹری جناب سپیکر صاحب شیخو پورا ڈسٹرک میں گروہ نانک کے نام پہ زمین آئے ادھر تو کوئی زمین کا ایشو بھی نہیں ہے آج تک تین چار سال ہو گئے وہ بھی نام میں نظر آ رہی ہے یونیورسٹری گروہ نانک وہ پتہ نہیں کب بنے گی دوسرا جناب سپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی کے قائدین کا کور چیرمن آسف علی زہداری صاحب کور چیرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب اور میری بہن عدی فرال تاپر صاحبہ کا انہوں نے سندھ میں میناٹی کو اسکیمیں بھی دی ہیں اور سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کیونکہ کور چیرمن کی ہدایت پر انہوں نے اسکیمیں دی سندھ میں نہیں تو ادھر یزیزوں نے اندھر نظر آ رہے ہیں ایک بھی اس کی مندر کے لیے نہیں دی کہیں بھی نہیں دی کسی بھی ہے میں نے کوئی کہہ دیں دیوالی کا پروگرام ہوتا ہے کس میں وونٹ لینے تو آتے ہیں وونٹ سائیں ہمارے کو تو میں تو یہ کہوں گا میناٹی والوں کو الیکشن کے دوران یہ یاد کرنا جس نے آپ کا ایک مندر گردوارہ یا چرچ نہیں بنایا تو جس نے آپ کو دی آئے ان کو وونٹ دیو جیئے بھٹو جیئے محترمہ پہ نظیر کور چیرمن صاحبہ جی سبیہ نظیر صاحبہ